موسیقی 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 راجشتین مکتبش ویدیالے کے آن لائن کلاسز میں آپ کا شواغت اور اجنندن ہے میں پروفیسر ستپال تیواری مانوکی ویدیہ ساخھا اترپردیش راجشتین مکتبش ویدیالے اپنی اس بیاکھان مالا میں آج ہم پہلی اکائی ہندی گردی کا ادبہ اور بکاس پر پرکاش ڈالیں گے جہاں تک ہندی گردی کی بکاس کی بات ہے مکروب سے وہ آدھنک کال کی دین ہے بھاسا کے دو سروپوں میں کابی بھاسا یا پدھ بھاسا اور گدھ بھاسا کا ساتھ چاہت کار ہم کرتے ہیں پرانم بھکال سے پدھ بھاسا یا کاب بھاسا کا ادھکادھک پریوگ ہوتا ہوا دکھائی پڑتا ہے اس کا ایک کارن تھا کہ پرانم بھکال کھڑن میں لیکھن کے بہت سے سادھنوں کا بشکار نہیں ہوا تھا سرت یا موکھک پرمپرائیں چلتی تھی گروہ سے پرابت جیان کو سست کنٹھست کر لیتے تھے یاد کر لیتے تھے اور کابی کے روپ میں اس کا لگاتار پرچار اور پرسار ہوتا رہتا تھا جس کا کارن ہے کہ بیدک کال سے لے کر آدمی کال کے پہلے تک کابی بھاسا کا برہد روپ ہمارے سامنے آتا ہے کابی بھاسا کا یہاں بیعاپک روپ نہ کیول سنسکرت اپی تو ان بھاساوں میں بھی ہمیں دکھائی پڑتا ہے سنسکرت میں انہیکوں ودوانوں نے کابی بھاسا میں اپنے گرنٹھوں کی رچنا کیا ناٹکوں کی رچنا کیا ان کی بھاسا مکھ روپ سے کابی آتمک ہی تھی کابی بھاسا سے تاج پر اس بھاسا سے ہے جس میں لے چند گیتا پرموکتاک سے پرکت ہوتا ہے لے چند اور گیتا بھاسا کو ایک لمبا جیون پردان کرتا ہے سماج میں لوگوں کو بیچ میں اسے لوپریتا پردان کرتا ہے جس سے بھاسا اچھون روپ میں نیرنتر پرواہمان رہتی ہے بکشت ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے گرد بھاسا مکھ روپ سے آدھنک کال کی دین ہے آدھنک کال سے تھوڑا پیچھے دھیم دھیان کریں تو ہمیں پتت چلتا ہے کہ ریت کال میں اس بھاسا کا تھوڑا تھوڑا روپ ہمیں پریوکت ہوتا ہوا دکھائی پڑتا ہے گرد بھاسا سے تاج پر اس بھاسا سے ہے جو بیعکرن سمت ہے جو بیعکرنی نیموں میں بدھ ہے مکھ روپ سے جو بیچار اور چنتن کی بھاسا ہے پارس پریک بول چال اور بات چیت کی بھاسا ہے یہ بھاسا دھیرے دھیرے بکشت ہوتی ہوئی آدھنک کال میں آ کر کے کھڑی بولی گرد بھاسا کے روپ میں بیعکر روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پرارمبک سمیے میں گرد کا پریوک نہیں ملتا تھا بان کی کادمبری اس کا اودہارن ہے بان نے کادمبری جیسے مہترپونگند کی رچنا گرد بھاسا میں کیا تھا لیکن اس گرد کا پریوک چھٹپٹ روپ میں ہی ہمیں سامنے آتا ہے مدھکال تک آتے آتے گرد بھاسا کا تھوڑا تھوڑا روپ ہمارے سامنے دکھائی پڑتا ہے اودھی برج آدھ بولیوں کی روپ میں اس بھاسا کے گردیاتمگ روپ کا پریوگ ہمیں چھٹپٹ روپ میں پرابت ہوتا ہے برج بھاسا میں چوراشی بیسنون کی برارتہ دو سو باؤن بیسنون کی برارتہ اشت یام جیسے گرندھوں میں گرد بھاسا کا چط کالین پندیتاؤ پن لیے ہوئے بھاسا کا پریوگ ہمیں دکھائی پڑتا ہے آچار رامچن سکل ہجاری پرسادی ویدی جیسے بیدوانوں نے اس طرف عشارہ کرتے ہوئے یہ بتانے کا پریاس کیا ہے کہ اس کالکھنڈ کی گرد بھاسا پندیتاؤ پن اور اسثانیتہ کو لے کے آگے چلتی ہے اودہان کے روپ میں ہم کہہ سکتے ہیں سریگور پرمانند تین کو ڈندوت ہے یہ اس کالکھنڈ کی ایک بھاسا کا اودہارن ہے اس پرکار سے برج بھاسا میں گرد بھاسا کا پریوگ بیاپک اسطر پر نہیں دکھائی پڑتا ہے اودہی کے ساتھ بھی یہی بات سامنے آتی ہے ریت کال تک آتی آتے گرد بھاسا کا پریوگ پرارم ہو جاتا ہے مکھ روپ سے آدھنک کال میں آ کر گرد بھاسا کھڑی بولی بھاسا کے روپ میں بیاپک روپ سے ہمارے سامنے آتی ہے جس میں ہندی کی بیفن بیدھائیں کہانی اپنیاس نیبند شنسمرن آدی نیبند جیسے بیدھائیں سسکت روپ میں ہمیں دکھائی پڑتی ہے اس کے پہلے اگر ہم دھیان دیں بھارت کہ پرادین کال میں گرد بھاسا بیوہار میں رکت ہوتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے جہاں بیدھائنوں نے اسے ہندوی ہندوی ہندی ریکھتا اور پھر اردو کے روپ میں اسے سبی کار کیا اس کا کارن تھا مگل کال میں عربی فارشی بھاسا کے ساتھ ہی ساتھ ایک نئی بھاسا کا سامنے آنا وہ بھاسا گدی بھاسا تھی جس میں ہندی اور اردو کے مصدت روپ کا پریوگ ہو رہا تھا ساسن سے لے کر عام جیون کے کام کاج میں اس بھاسا کا پریوگ بھیہتر روپ سامنے آتا ہے اسی کے ساتھ ہی ساتھ انگریجوں کے آگمن سے اس بھاسا کے بھاسا میں پریابت شاہیوگ ملتا ہوا دکھائی پڑتا ہے فورڈ ملیم کالیج کی استھاپنا سے ہندی گدی بھاسا کے بھاسا کو بہت زیادہ پروساہن ملا فورڈ بیریم کالیج میں اردو ہندی اور اردو کی ادھیاپک گل کرائش نے بھاساوں پر کام کرنے کے لیے بھاسا منسیوں کی نیوکتی کیا ان بھاسا بھاسا منسیوں میں سدہ شکلال انشاء اللہ خا لللل آل سدل مصر کے نام اللیک نیو ہیں اگر ہم ان کی یوگدان پر پرکاش ڈالیں یا باتچیت کریں تو یہ اسپسٹ ہوتا ہے کہ ہندی گد بھاسا کے بکاس میں انہوں نے چار مہت پون استمبھوں کا کام کیا ہے منسی سدہ سکھلال نے سکھ ساگر نام گرنث کی رچنا کر کے دلی اور اس کے آس پاس چھتروں میں بولی جانے بھاسا کا گد روپ میں بہت اچھا پریوب کیا ہے اسی پرکار سے انشاء اللہ خانے رانی کیت کی کہانی سدل مصر نے ناش کے تو پاک خیان اور لللو لال نے پریم شاگر جیسے گرنث کی رچنا کر کے ہندی گدی کو آگے بڑھانے میں مہت پون شاہ یوگ دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم تت کالین شاماج چھتروں میں سمہ سدھار کے لیے اگرنی مہا پورسوں برکتتوں اور سنسطھاؤں پر بیچار کریں تو ان کا بھی اگدان ہندی گدی کے بکاس میں عدوطی روپ میں دکھائی پڑتا ہے سوامی دیانند سرسوطی اور ان کا آری شاماج ہندی گدی کے بکاس میں مہت پورن اوگدان دیتا ہے سوامی دیانند سرسوطی ہندی گدی کے بہت بڑے سمرتھک تھے انہوں نے ستیار پرکاس نام گرنث لکھ کر کے ہندی گدی کو آگے بڑھانے کا مہت پورن کام کیا اسی کے ساتھ ساتھ تدکالی سماج میں کاری کر رہی تھی انہوں نے بھی ہندی گدی کے بکاس میں مہت پورن یوگدان دیا لیکن یہاں ایک بات یہ ہے کہ ہندی گدی کے بکاس میں برج اور عوضی جیسی بھاساؤں کا جو ہندی کے ایک بولیاں تھیں بہت بششت یوگدان دکھائی نہیں پڑتا ہے یہی کارن ہے کہ آگے چل کر برج بھاسا کا جو گدی ہے اُبیابک روپ میں سامنے نہیں آتا ہے گدی بھاسا کی بکاس میں سرباد اگر یوگدان ہے تو کھڑی بولی کا یوگدان ہے دلی کے آس پاس چھتروں کنیوج سے لے کر آگرہ تک ایک بستد بھو بھاگ پر بیوہار میں آنے والی کھڑی بولی کا بکاس کرمسا ہوتا چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا سوادھینت آن دولن ہندی پٹی کے دوارہ گدی بھاسا کی اگوائی میں لڑا جاتا ہے اور آج یہ کھڑی بولی ہندی گدی بھاسا کا پریائے کے روپ میں کیول پرساسنک کاریوں میں ہی نہیں سامان کاریوں میں راج اور کینڈر کے سمبندھوں میں پرساسنک بیوستھاؤں میں سامان جیون کے آدان پردان سے لے کر بات چیت میں بیعاپک روپ میں گد دیباسا کا پریوگ ہمیں دکھائی پڑتا ہے پورٹ بیلیم کالیج کہ سمان آنتر ہی بھارت میں کچھ بدوانوں نے منیشیوں نے ہندی کی بیہتر شیوہ کرتے ہوئے اسے سوادھائینت کی آواج بنانے کے لیے آندولن کو آگے بڑھانے کے لیے انہیک پریتن کیا ان مہا پورسوں میں راجہ شپرساز ستار ہند اور راجہ لچھ من سنگھ کا نام لینا بھی بہت مہت مہت پون ہے راجہ شپرساز ستار ہند ہندی گد بھاسا کی بہت بڑے سمرتھ تھے وہ ہندی کے ٹھیٹ سروپ کا پریوک کرتے تھے لیکن ان کی ساسن ستہ سے گھنشتہ ہونے کے کارن ان کی گدی بھاسا عربی فارسی اور اردو مصرط روپ میں سامنے آتی ہے اس کا بہولانس اردو مصرط ہے وہ اس اندی کا سمرتھن کر رہے تھے جو اردو عربی اور فارسی کے سبدوں کو مل کر نرمیت ہوئی ہو دوسرے طرف راج علش سنگھ ایک ایسے بکتت کے روپ میں سامنے آتے ہیں جو روپ 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 سی بات سامنے رکھتے ہیں کہ ہندی اگردی کے بکاس کے لیے اردو کا سہیوگ لینا یا عربی فارسی بھاسا کے ادھکتم سبدوں کا پریو کرنا انیوار نہیں وہ اس کے لیے تدبو سبدوں کو گرہن کرتے ہیں آوستق پڑھنے پر عربی سبدوں سے پرہیج نہیں کرتے ہیں لیکن وہ مکھ روپ سے سنسکرد کے تصم سبدوں کو لے کر ہندی گرد کے شروع کو گھٹت کرنے میں تطر دکھائی پڑتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ہندی کو سنسکرد بہلا ہونا چاہیے سنسکرد کے تصم سبدوں کا پریوگ اس میں ہونا چاہیے پھورڈ ویلیم کالیج کی اس تھاپنا کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں بھارت کی ساسن ستہ انگریجی ساسن کے ہاتھوں میں تھی انگریجوں نے اپنے ساسن ستہ کو مجبوط کرنے اسے پرحابی بنانے اور اپنے نیتیوں کو سامان جن تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی بھاسا کہ وہ کھوچ کر رہے تھے جو جن سامان کی بھاسا ہو جس سے جن سامان سے گھول مل سکیں ان کی نیتیاں جن سامان تک پہنچ سکیں اس کے لیے انہوں نے انہیک پریتن کیا ان پریتنوں میں ہم دیکھتے ہیں انہیک آب اشکار بھی سامنے آئے جیسے ریل کابش کار داک کابش کار تار کابش کار اور بیابک روپ سے چھاپ کھانے کا پریوگ یہ انگریزوں کی نیتیاں تھیں انگریزوں کی نیتیوں کے پیچھے مکھ روپ سے میرا ایسا بیچار ہے کہ ان کے عیسائی مسنریوں کا ہاتھ تھا عیسائی مسنریہ بھارت میں بیابک روپ سے اپنی دھرم کا پچار اور پرسار کرنا چاہتی ان کو لگتا تھا کہ بھارتی سماج ان کی بھاس آر تھا انگریزی کو سمجھنے میں اتنا سچم نہیں ہے اردو بھاس سستر پر بیابک روپ میں سماج میں بیابت نہیں ہے عربی کا بیوہار سامان جنجیوں میں شمبھو نہیں ہے تو اس لئے ایسی بھاسا کا نرمان ہو جو سامان جن تک پہنچ سکے اس لئے ان مسنریوں نے گدی کے روپ میں کھڑی بولی کا بیوہار اور پریوک کرنا جیدہ سندھت بائی بل کی چھوٹی چھوٹی پستکاؤں پرچوں اپدیسوں کے روپ میں انہوں نے کیا جس کا پرنام ہوا کہ ہندی گدی کا کھڑی بولی کی روپ میں بیابک پرچار اور پرسار مکھ روپ سے ہندی پٹی میں پرارم ہوا انگری جو راجہ سپرسار ستار ہند راجہ لشمد سنگھ اور فورڈ بلیم کاریج کے چار بھاسا منسیوں کے سنی یک دان سے گدی کے روپ میں جو بھاسا سامنے آئی وہ کھڑی بولی بھاسا تھی کھڑی بولی کو اپنے سامنے پاکر ہندی کی گدی بھاسا کپرواح جن سامان کی طرف بیعپک روپ سے ہوتا ہوا دکھائی پڑتا ہے دیش دیش کی پرادینت اور اسے مکت کرنے کی بیعپک آکان چھا نہ ہندی پٹی میں جو جاگرن اور سدھار آندولن چلایا اس کی بھاسا بھی مکھ روپ سے گدی بھاسا ہی تھی اسی لئے میں نے پہلے کہا کہ گدی بھاسا کھڑی بھولی کے روپ میں آدھرک کال میں بیعپک روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی بیعپکتہ اس کا بشتار اس کو سربجن سلف بنانے کا کار ہندی بھاسا کے موردھن ودوان بھاسا آندولن کے اگردوت اور ایک پرکار سے کہا جائے تو گدی بھاسا کے پرتش تھاپک بہ بھابکتتو کے دھنی بھارتین حریشتان جی کے دوارہ پرارم ہو ہوا انہوں نے اس بات کی اسپرش روپ سے گھوشرا کی ہندی نئی چال میں ڈھلی ہندی نئی چال میں ڈھلنے کی تات پر تھا کہ ہندی ایک نئے شروع کو پرابط کر رہی تھی اب ہندی کے اول کعبی بھاسا نہیں تھی اب ہندی اپنی کی بھاسا تھی کہانی کی بھاسا تھی ناٹکوں کی بیابک بھاسا تھی نیمندھوں کی بھاسا تھی سن سمرن ی اترا ساہت کی بھاسا تھی اور کل ملا کر کے ہندی جن جیون کی بیابک بھاسا بن رہی تھی بھارت انہریشن کے کر کملوں کے دوارہ ہندی کا پرچار اور پرسار بے گوان طریقے سے سامنے آتا ہوا دکھائی پڑتا ہے بھارت انہریشن مہموکی پرتفاع سے سمپن کب لے خک ناٹک کار آدی ایک سنجک تروپ میں تھے انہوں نے ہندی کابی کے بکاس میں جتنا مہت پون یوگدان دیا اس سے ادھک یوگدان ہندی گدی کی استھاپنا میں دیا انہوں نے بھارت برسو انت کیسے ہو سکتی ہے جیسے نیبندوں کی رچنا کر بھارت دردرسہ اندھیر نگری جیسے ناٹک اور پرہشنوں کی رچنا کر کھڑی بولی کو گد بھاسا کی روپ میں استھاپیت کیا بھارت درشن یہی نہیں رکھتے ہیں اسو ایم کئی پتر پترکاؤں کا سمپادن کرتے ہیں کئی نیبندوں کا لیخن کرتے ہیں اور یہی نہیں ہندی گدی کے بکاس کے لیے ایک لیخوں کے منڈل کا نرمان کرتے ہیں جسے بھارت منڈل کہا جاتا ہے بھارت جو گاپک روپ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کالکھند ہے ہندی ساہیت کا دیویدی یوگ انیس سو س پرارم ہوتا ہے اس بھی س انیس س پرارم ہو کر ڈیویدی یوگ انیس س بیس تک چلتا ہے واسطو میں اگر دیکھا جائے تو آچار مہاویر پرشا ڈیویدی ہندی کھڑی بولی کے اور ہندی گدی بھاسا کے پتامہ کہے جاتے ہیں یہ بالکل نرواد ہے کہ انہوں میں کیوں کابی چھتر میں ہی نہیں گدی کے چھتر میں بھی انیک انیک لے اور گدی کاروں کا پروسان کیا نرمان کیا یا بھارت میں سوادھین تا کو پرابط کرنے کا چرم کال تھا انگریجی ساسن سے انیکوں اسطر پر سنگھر چل لہا تھا بھارت بھارت مات کے انیکوں لال انگریجی کی کارا سے مکت کرانے کے لیے کٹ بد ہوتے ہیں اور وہ ہندی کو ہردیں کا ہار بنا کے آگے بڑھتے ہیں مہتلی سنگھوپت کی رچنہ بھارت بھارتی کے ساتھ ساتھ کھڑی بولی کا پہلا مہا کاب عجد شنپ آدھائی کا پری پرواز اشی کال کی لین ہے اس کال کھنڈ میں انیکوں ودوانوں نے لے کھڑی کی مہت پون رچنائیں کر کھلی بولی گد ساہت کو نیرانتر آگے بڑھایا چویم آچار مہا پرساد دیوی دی سنسکر بھاسا سے انیکوں مہت پون گنتھوں کا انواد ہندی کھڑی بولی گد بھاسا میں کیا یہ انواد جن سامان تک پہنچ جن سے جن جاگرن کا بشتار آگے بڑھا دھرو سوامنی جن میجے کا ناگ یگ جیسے ناٹک انیکوں کہانیاں پورسکار آدھ گد بھاسا کی روپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں تٹلی اور کنکال جیسا ان کا مہت پون پنیاس اسی کال کھنڈ کی دین ہے جو کھڑی بولی گد بھاسا کا پرتیمان ہے اسی کے ساتھ ساتھ نیرالا بلے شرب بکریہ چطری چمار کے ساتھ ساتھ کئی کہانیوں کا شنگرہ اور سنسمرن ہندی کا دیباسا میں رچتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں مہدی برمہ کا بپل ساہیت کابی بھاسا کے ساتھ ہی ساتھ ان کے انہی سنسمرن یاترہ ساہیت پتر ساہیت اور ریپور تاج ہمارے سامنے آتے ہیں ہندی گرد بکاس کی پرمپرہ کو اور اس کو شروع کو ہم چھای با سے تھوڑا آگے بڑھائیں اس کی پہلے ہمیں ہندی گردی کے بکاس میں سرسطی پترکہ کے یوگزان کو سمجھنا آوشک ہے دیش پرادھین تھا ہندی لے کو نے انیکو پترکہوں کا پرکاشن کیا تھا ان پترکہوں کا پرکاشن جنتا کی آواز کو ساسن تک پہنچانے انگریجی ساسن میں بیابت بھرشت چار کریتیوں انہ چاروں بیڈم بناو اور بکرتیوں کو کھول کر جنتا سامنے رکھنا تھا یہ کرم بہت پہلے ہی بنگال سے پرکاشت ہونے والے ادنت مارٹن جیسے اخبار سے پرارم ہوا تھا پھر بنارس اخبار پرجام بنگ دوت جیسے انیکوں اخبار اور پتر پترکائیں اس چھیتر میں سامنے آتے ہیں پتر پترکاؤں کے اسی کڑی میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا سونام دھن آچار مہاویر پرساد دیویدی کے سمیں میں ہی سن انیس سو میں سرسطی پترکا کا پرکاشن الہاباد کے انڈین پریس سے پرارم ہوتا ہے انیس سو تین میں آچار مہاویر پرساد دیویدی اس کے سمپادن کا بیہتر دائت تو گرہن کرتے ہیں جیسا کی آچار دیویدی کا بکتت تھا کہ ایک ایک سبد کو اس سبد کے بنیاس کو ماترہ بیرام اننبھاسک چننہوں کا پریوگ اچھر سا دیکھے ہوئے بینا کسی بھی لیک یا پتر کو پرکاشت نہیں کرتے تھے اس لئے سرسطی پتر کا ہندی بھاسا کی بکاس میں اپنا مہت پونے اودان کر سکی کہ دیویدی جی نے اس سرسطی پتر کا پرکاشت کا بری حتر دائت کا نربحان کیا انہوں نے کھڑی بولی بھاسا میں آنیکو گرنثوں کا بیجیان نکتہ پون سمپادن اور پکاشن سمبھو بنایا اس پتر کا نے ہندی بھاسا کی گد اور پد کی بی جو دند چل رہا تھا اس کو بھی سمات کرنے میں مہت پون یوگ دان نبھایا اس پتر کے ماد سے دیبی دی جی نے ہندی گد کے شروع کو اس تھاپit کرنے میں مہت پون بھوم کا نبھائی اس سمی میں سمی سمی پر وہ لے کو اور کبھیوں کو نام اپنا سندیش بھی دیا کرتے تھے پتر شروع سے سم پر کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں آپ اپنے کمنٹ ہمیں پریشت کر سکتے ہیں یا دور بھاس پر سمپر کر سکتے ہیں اس آسا کے ساتھ میں اپنی اس پہلے بیعا خیان کو سم آب کرتا ہوں دھنی بات